تو بات کی جائے لہور کے مزیدار امدہ پلاو میں سے تو جی سیور فوڈ جو ہے نا یہ سیور والے جو اسلامباد سے یہاں پہ ہمیں تحفہ ملے تو یہ بہترین پلاو میں یہ بھی شمار ہوتا ہے تو بات کی جائے جی یہاں کے ایمبیانس کی یہاں پہ کوئی خوبصورت محول ہے ائر کنڈیشن اور جی جناب آپ کو نا پلاو کی جگہ جگہ سے اچھی خوشبویں آ رہی ہوں گی ایک ایک کونہ جو ہے نا ساف ستھرا ایسے آپ جیسے کسی فائف سٹار لش قسم کے جسے کہتے ہیں نا ریسٹرانٹ میں آگئے ہیں زبردست جراب میں تو اس کونہ ٹین نوٹ آف ٹین دوں گی پھر آگئی باری جی آرڈر دینے کی مینیو کی یہاں کی پلاو کی جو فل ایک پلیٹ ہے وہ فائف ایٹی میں ہے اور اگر آپ سپیشل والا منگاتے ہیں جس میں آپ کی چوائز کی دو عدد جو بوٹی ہے نا وہ فائف نائنٹی میں ہے ان کے پاس اور بھی بہت زیادہ برگرز وغیرہ آئس کریم وغیرہ اور بھی آپشنز ہے ہم نے جناب یہ دو جو ہے نا سپیشل پلیٹس منگائی اور جناب اس کے ساتھ کباب بھی ملتے ہیں اور جی پہلی تو بات تھی ان کا ہم نے نا چکن پیس جو ہے نا وہ سب سے پہلے دیکھا کہ جناب اس کا ذائقہ کیا ہے شادیوں کے اندر جو بروز ٹائپ ملتا ہے نا لیکن وہ بہت زیادہ نرم اور ٹینڈر ہوتا ہے یہ اتنا نرم اور ٹینڈر نہیں تھا لیکن ذائقے میں بہت ہی مزیدار تھا کوئی اتنا خاص جوسی جسے کہتے ہیں نا یہ وہ نہیں تھا پھر جی پلاؤ چکنے کی باری ہے پلاؤ ویسے سادہ چکنا چاہیے جو میں پہلے چک چکی تھی مزیدار ہے پھر جناب میں نے دہی ڈال کے جو ہے نا پلاؤ کھایا اور بھی زیادہ مزہ آیا اس کے ساتھ یاد ہے پلاؤ کے ساتھ یہ سیلڈ ویل بھی جو ہے نا یہ بھی سرف کرتے ہیں پھر جی کباب کی باری ہے یہ بہترین کباب یہ کباب جناب بیف کے تھے پھر جی اینڈ گل میں ارائی ہوں اور میں پیاز بڑے ہی شوق سے کھاتی ہوں مجھے نہیں لگتا کہ پیازوں کے بغیر کبھی پلاؤ یا بریانی مزہ بھی کرتی ہے پھر جی ایک بائٹ جو ہے نا وہ میرے نام میں نے پیازوں کے ساتھ کھائی تو کیا ہی مزہ آ گیا پھر جناب میٹھے میں بھی ان کے پاس کافی زیادہ آپشنز تھیں کوئی میرا خیالہ کھیر بھی تو ہم نے آئس کریم منگائی دل دل پاکستان آج چودہ اگز جو ہے آس کریم بھی ان کی بہت مزہ دار میں ریکمینڈ کروں گی سب ضرور جائیں